پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بین آئیکن پریس کیجئے اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ کا خادم آپ کا خدمت گزار حکیم ندیم رضا ناظرین دوا خانے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ آپ ہماری بہت ہیلپ کر رہے ہیں بہت مدد کر رہے ہیں اور میرے چینل کو آپ اپنا چینل سمجھ کر کاندھے سے کاندھا ملا کر برابر ساتھ دے رہے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالی آپ کو بہت بہت میری ہیلپ کرنے اور میرا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ساتھ دے رہے ہیں اس کا آپ کو عجر عظیم ضرور ملے گا کیونکہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے سبکرائب کریں گے اور اپنے ان بھائیوں میں اپنے ان دوستوں میں جو پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں بیماریوں میں الجھے ہوئے ہیں جب ان تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی بیماریوں کے لئے ہیں اپنے مرضوں کے لئے ہیں میرے اس بنائے ہوئے نسخے کو بھی ترتیب یوز کریں گے اور اللہ کریم کے اللہ کریم کی عطا سے وہ فائدہ اٹھائیں گے تو ان کی دل سے بہت بہت دعائے آپ کے لئے میرے لئے نکلتی رہیں گے جو ایک صدقہ جاریہ بن جائیں گی یعنی کہ جب تک وہ جیوت رہے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اور وہ بحال رہے گا پریشانی سے بیماری سے دور رہے گا تو وہ آپ کے لئے میرے لئے دعائے کرتا رہے گا جس کا پورا پورا ثواب مجھے اور آپ کو ملتا رہے گا تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو میری ویڈیو سے خوب خوب فائدہ اٹھانے اور اس کو شیئر کرنے کی اپنے بھائیوں تک اپنے بہنوں تک پریشان حالوں تک پہنچانے کی خوب خوب توفیق اتا فرمائے حضرات مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ ابھی ہم کو یوٹیوب چینل بنائے ہوئے یوٹیوب چینل پر کام کرتے ہوئے کیول ایک ہفتہ ہوا ہے اور ایک ہفتے میں میرے سبسکرائب نے میرے ویور نے میرے بھائیوں نے میرے اپنوں نے اتنا ساتھ دیا کہ ساتھ سو آٹھ سو سبسکرائب ہمارے ایک ہفتے میں ہو گئے مجھے امید بھی نہ تھی ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ساتھ سو آٹھ سو سبسکرائب ہونے میں ایک ایک سال ڈیر ڈیر سال کا ٹیم لگ جاتا ہے لیکن بڑی خوشی ہے کہ آپ اسے اپنا کام سمجھ کر بخوبی انجام دے رہے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے مولا تعالیٰ آپ کو خوب خوب ایسے ہی ہیلپ کرنے کی چلیے ہم نسخے کی طرف آتے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی قیمتی اور جو ہے بہت ہی کارگر نسخہ بتانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں تو وہ نسخہ جو بتا رہا ہوں وہ آپ کے کون کون سے مرضوں کے لیے کام کرے گا کون کون سی بیماریوں کے لیے کام کرے گا اور اس کے ساتھ میں کون کون سے پرہیز آپ کو کرنے ہیں کیسے اس کو تیار کرنا ہے اور کیسے اس کو یوز کرنا ہے سب طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو جو نسخہ ہے اس کے جو اجزاء ہیں وہ کیا کیا ہیں میں آپ کو بتا دوں اور کون سی بیماریوں میں کام کرے گا تو وہ آپ کے جو ہے نزلہ خانسی زکام بخار بلغم جیسی شکایت اور جو ہے کندھوں میں درد ہونا یا بخار آ گیا اور اتر گیا بخار آنے کے بعد شریر میں ہڑکن رہنا بیچینی رہنا شریر کا سست ہونا ہاتھ پاؤں میں درد ہونا تھکان رہنا جیسی بیماریوں کو انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر کافور کر دے گا سات دن کے اندر اندر ان پریشانیوں کو ختم کر دے گا تو چلیے نسخے کی طرف باتیں ہیں کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں تو نمبر ایک آپ کو جو ہے لینا ہے اجوائن اب اجوائن کے بارے میں بات کی جائے تو اجوائن دو پرکار کی ہوتی ہے ایک اجوائن دیسی جو کہ آپ اپنے گھروں میں سبزیوں میں مرچ مسالوں میں یوز کرتے ہوں گے وہ اجوائن دیسی ہوا کرتی ہے لیکن ایک ہوتی ہے اجوائن خراسانی جو اطبع اپنی دوائیوں میں اپنے نسخہ ذات میں یوز کرتے ہیں تو آج میں اجوائن خراسانی کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ اجوائن خراسانی ہی ہے جو آپ کی ان بیماریوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گی تو آج یہ میرے پاس میں ہے اجوائن خراسانی میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ میرے پاس میں ہے جس کا پاورڈر بنا کر میں نے رکھا ہوا ہے آپ اس کو جو ہے سابت مسلم ہی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں تو پاورڈر بنا کر رکھتا ہوں تو آپ سابت اجوائن خراسانی لے لیں گے دس گرام اجوائن خراسانی اور جو ہے چائے کی پتی جو کہ آپ چائے بناتے ہیں کہوہ بناتے ہیں چائے کی پتی اس میں ڈالتے ہیں دس گرام آپ کو وہ لینا ہے اور پانس گرام آپ کو لینا ہے چینی جو کہ آپ دودھ میں ڈالتے ہیں یا چائے میں ڈالتے ہیں جسے ڈال کر کے آپ دودھ کو چائے کو یا شربت کو میٹھا بناتے ہیں وہ پانس گرام آپ کو لینی ہے تینوں چیزیں آپ کو لینا ہے اور ایک برتن میں ڈال کر اس میں دو کپ پانی ڈال کر چولے پر چاہا دینا ہے اس کو اتنا گرم کیجئے کہ گرم ہوتے ہوتے دو کپ پانی ایک کپ پانی جل جائے اور ایک کپ پانی بچے تو آپ کو کرنا کیا ہے جب وہ ایک کپ پانی بچے تو اس کو چھاننا ہے چھان کر اس کو تیز گرم گرم جس طریقے سے چائے پیتے ہیں آپ کو اسے پینا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک بار انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ بارہا یہ نسخہ یہ فارمولہ میرے اپنے مریضوں پر آزمایا ہوا ہے میں آئے دن اپنے مریضوں کو اس فارمولے کو سیون کرنے کے لیے دیتا ہوں سات دن میں انشاءاللہ العزیز یہ ان ساری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور جیسے ہی ایک خوراک اس کی آپ کے حلق سے اترے گی خود ہی بیس پچیس میٹ کے بعد میں آپ محسوس کرنیں گے کہ ہاں پریشانی ہیں یہ بیماریاں دور ہو رہی ہیں تو آپ اس نسخے کو یوز کریں روزانہ بنائیں سات دن تک یوز کریں انشاءاللہ یہ بیماریاں آپ کی دفع ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ بتایا ہوا نسخہ یہ قیمتی بتائی ہوئی تجویز جو ہے اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ نسخہ پسند آیا ہو میری تجویز سے آپ کو فائدہ حاصل ہونے کا لگتا ہو تو آپ میرے چینل کو خوب خوب سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر خوب خوب اپنے بھائیوں میں اپنے بہنوں میں اپنے رشداروں میں عزیز و اقارب میں یار و دوستوں میں خوب خوب شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ آپ کے اور میرے لیے دعائے کریں تو بھائیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا بہت بہت ساتھ دیں گے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ جنبی سے میرے چینل پر ہزار سبسکرائب کر دیں تو بہت بہت اچھے اور بہت بہت قیمتی کارگر نسخے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا بہت بہت قیمتی نسخے ہیں میرے پاس میں جن کا جواب ہی نہیں جو بوڈی سے اترنے کے بعد میں جو حلق سے اترنے کے بعد میں اپنا کمال کچھ الگ ہی دکھاتے ہیں اس طرح کے نسخے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاوں سے میرے پاس میں ہیں تو اگر ان نسخوں کو ان دعاوں کو اگر آپ بخوبی آپ تک بہت جلدی ریسپ کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت جلد میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ بہت جلد میں ایک سے ایک توپ نسخے ایک سے ایک کارگر نسخے آپ کی خدمت میں پیش کروں مجھے امید ہے کہ آپ میرا ہر ہر قدم پر ہر ہر لمحہ میرا ساتھ دیں گے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے خوب خوب صاف و شفاف اور قیمتی نسخہ بیان کرنے کی آپ کی خدمت میں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو میرا خوب خوب ساتھ دینے کی اور کاندھے سے کاندھا ملا کر جو ہے ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ